علامہ اقبال نے جب یہ نظم لکھی ہے ان اشعار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان اور یہاں کے بسنے والے ہر شخص سے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بہت محبت کرتے تھے بریٹش راج کے دوران اقبال کی صرف یہ خواہش تھی کہ ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے ازاد ہو جائے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا پہلے شیر میں علامہ اقبال ہندوستان سے محبت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فقر ہے کہ ہمارا ہندوستان سارے دنیا سے بہترین ہے اور ہم یہاں کے بسنے والے ہیں اگر ہندوستان کو ایک باق کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ ہم اس کی بل گلے اور چہ چہاتے پرندے ہیں غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو بھئی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا دوسرے شیر میں ان لوگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ غریبی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں مقیم ہے لیکن ان کے دل ہر حال میں ہندوستان کے ساتھ جڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہی کا کہا جائے جہاں ہمارا دل ہے آگے کی لئے ہیں اس شیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان انتہائی محفوظ ہے کیونکہ ہماری سرہت ہپالے کا پہاڑی سلسلہ ہے جو آسمان کی گلندیوں کو چھوڑا ہے اور وہی پہاڑ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور پہلا دے رہے ہیں گودی بھی کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہیں جس کے دم سے رشکیں جینا ہمارا چوتھے شیر میں گویا ہوتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی سرزمی میں ایسے خوبصورت نظاری ہیں جو بیان سے باہر ہیں اس میں پہتی ندیاں اور اس کا ساکھ پانی اس کی مثال آپ ہیں اس کے یہ سب نظارے اس قدر خوبصورت ہیں کہ جنت رشت کرتی ہے اے آم رودے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جبکار ہوا ہمارا اگوار گنگائے دریاء کے پانی سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تجھے یاد ہے وہ وقت جب ہم ہندوستانیوں کا قافلہ تیرے کنارے پہنچا اور یہی کا مقین ہو گیا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا اگرشیر میں محبت کی فضا قائم کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ مذہب کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی کو لڑنا چھگڑنا نہیں سکھاتا بلکہ ہم ہندی ہیں اور اس ملک میں بسنے والے سب ایک ہیں ہندوستان ہمارا وطن ہے اس کے علاوہ ہمارے کوئی پہچان نہیں ہے یونان و مصر رومہ سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باپی نام و نشان ہمارا اگرشیر میں دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں میں فرماتی ہیں یونان سے لے کر روم اور مصر تک کی سلطنتی مٹ گئے لیکن ہندوستان میں کچھ تو خاص بات ہے کہ آج تک ہم قائم اور دائم ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا آخری شیر سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں آلہ کی زمانہ ہمارا دشمن بنا رہا ہے اور ہم زمانے کی گردیشوں کی ضرق میں رہے لیکن آج بھی ہم زندہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہمارا ہمراز اور غموں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ ایسا چھپا ہوا دکھ ہے جو میں دکھا نہیں سکتا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبب کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ